بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 روپے فی ماہ کا اضافہ کیا گیا ہے کام آدمی کے بل میں یہ کیسے رنٹی فائی کریں گے کون عام ہے کون خاص ہے اور جو فیسلٹیز تھیں آپ کی عوام کے پاس اب وہ بھی چھیننے کے درپے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے پرگرام میں اس کا سازت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی شناخت بدنوانی سے پاک نظام ہے اور سارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم ایم اے نے واک اوٹ کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور ایک اہم جو ڈیولپمنٹ آج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے پاکستان اور برطانیہ میں ڈیکٹریشن پر دستخط کیا گئے ہیں اب علطاف حسین صاحب عساق ڈار صاحب حسن اور حسین نواز صاحب ان کو پاکستان لانے کی کتنی راہ ہموار ہوئی ہے اور منی لانڈرنگ کا پیسہ واپس آنے کی کیا امید ہیں یہ ہمارے آج کے موضوعات ہوں گے جس کے اوپر ہم بات کریں گے محضرت مہمانوں کا تعرف کرماؤں گا کراچی ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں برگیڈی ریٹائیڈ ہارس نواز صاحب رانہ محمد ارشتہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں بہت شکر رانہ صاحب شریف لائے آج کے پروگرام میں لہوز سٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فیصل میر صاحب پاکستان بیبلز پارٹی سے ہمارا ساتھ موجود ہیں عرفان ملک جنلسٹ ہمارا ساتھ موجود ہیں آپ سے شروع کروں گا رانہ صاحب رانہ صاحب گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا کہیں گے کیا وجوہات ہیں کہا یہ جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ملا نہیں ہے خوزانہ خالی کیا ہوا ہے پانچ سو عرب جو ہے وہ روزانہ ہم سود کی مد میں دے رہے ہیں فواج ورس صاحب کہہ رہے ہیں کیا کر کے گئے ہیں آپ ملک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمساب آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا مشکور ہوں میں اگر خزانے کام رونا روئیں گے ہم کہیں گے کہ ہم سے جو پہلی گورمٹ تھی خونوں نے ہمیں خالی دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تریفت کی دعا ہے کہ جو ہمیں ملا تھا اس سے زیادہ رونا صاحب آپ کا مائک پھر پروپلم کر گیا میں ذرا میر صاحب کے طرف اگر آپ کی اجازت سے آتا ہوں تو اتنے در تک جو ہے وہ چیک کرواتے ہیں میر صاحب تھوڑی سی جو بات آپ نے سنی کہ خزانوں کے اگر رونا روتے رہیں گے تو پھر ہم گزشت حکومتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں خزانہ خالی دیا تھا تو خزانہ کب سے خالی ملتا آ رہا ہے حکومتوں کو آپ کو بھی کچھ ایسے معاملات کا سامنا تھا جب مشرف صاحب سے آپ نے حکومت کا اقتدار جو ہے وہ منتقل ہوا جو انسی پرنٹکل پارٹی کی پاور میں آتی ہے اس کو پہلے ایک عوام کو ایک منشور لیتی ہے کہ ہم اس طرح ریڈ ڈیفیسٹ ختم کریں گے اس طرح ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی یہ ہمارا ٹیکس کی ریفارمز ہوں گی پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک چوچو کا مربع پارٹی تھی جس نے کہ کوئی اپنا منشور دیا ہے نہیں سوائے کہ ہنڈرڈ ڈیز کا جو پروگرام دیا آخری دنوں میں آگے وہ بھی جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے سو سو دو دو سو صفوں کے پرنٹڈ منشور دیے کمپریہنسیف پروگرام ہاو ٹو ٹیک آف دے اکانومی اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم بھی کچھ دیں اور اس میں انہیں ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھڑکا نارا مار گئے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہا یہ جاتا تھا کہ ہمارے پاس بہت بہت بڑے اکانومیسٹ ہیں اور ہم آئیں گے اور وہ اٹھا گئے اس طرح پاکستان کو اوپر لے جائیں گے اور ابھی تک آج ایک مہینہ ہو گیا ہے نہ ان کے پاس کوئی ایکنومک پولیسی ہے نہ ان کے پاس کوئی گیم پلائن ہے کہ پاکستان کو کیسے آگے لے جانا اب ان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ جو پاکستان کی عوام ہیں ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اور ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالیں یہ ابھی گیس کا انہوں نے بڑایا ہے ابھی تھوڑے دن بعد یہ کہیں گے قوم مزید قربانی مانگتی عوام سے مزید قربانی چاہیے بجلی کا بھی آپ کو دے رہے ہیں اس کے بعد ٹیکسز جو ریلیف دیئے گئی تھی پچھلی گورنمنٹس نے سیلریڈ طبقے کو اس کو انہوں نے اڑا دیا پکڑے وہ بھی ایک سیلریڈ طبقے کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے بجائے اس کے کہ آپ کہتے تھے کہ ہم تو خرب اور رویہ لے آئیں گے پاکستان میں باہر سے پیسہ جو ہے وہ ایسے نچاور ہوگا جیسے بارش ہوتی ہے بگیٹ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں آپ تک آواز آ رہی ہے بگیٹ صاحب بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے عام آدمی کو عبام کو ان کو ریلیف دیا جائے گا لیکن معاملات کچھ الٹ نظر آ رہے ہیں جیسے ابھی سیلریڈ پرسن پر ٹیکس کی بات ہوئی جیسے گیس کی قیمتوں کی جو ہے وہ انہوں نے بڑھا دیا اور جیسے بجلی قیمتوں کے بڑھانے کی بات سن رہے ہیں تو یہ کیسے حکومت جو ہے وہ عام آدمی کے مفاد میں نظر آتی گیا دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اس کو کتنا ٹائم ہوا ہے آپ چلیں سو دن دو دیں ان کو حکومت کو چرانے کے لیے ایک منی بجٹ لانا اس لئے پاڑا کہ جو کچھ ناکامیاں اور کمزوریاں تھی پچھلی گورنڈ کی اب وہ ساری ان کو ٹیک آور کرنی پاڑنی ہیں اور اگر گیس میں دس پندرہ فیس مرکل میں اگر ہم سب فیس بے روپے بڑھ جاتے ہیں اگر چھوٹی تھی بات دیکھیں اسے کتنا فرق پڑے گا اور بات یہ ہے کہ ابھی جو میرز لیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے آج برگیٹ صاحب مجھے بڑے عدب سے جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں تو جتنے دن ہوئے ہیں ان دن میں کمز کم عوام کو آپ مزید ریلیف نہیں دے سکتے تو جو آسانیاں پہلے ان کے لیے تھیں کمز کم ان کو تو قائم رہنے دیجئے ہم سو دن کے بعد اس پر بات کر لیں گے دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں پاکستان وہ کیا مسائل ہیں آپ کے سامنے آئیے میں ورڈ بین مو کھول کے آپ کے کھڑا گا ہے ٹوال پوائنٹ فائی بلین ڈالرز کی آپ کو ضرورت ہے پرائم نسٹر پاکستان کل سعودی رب جا رہے ہیں ہم شور کے وہاں جا کے کافی حد تک وہ آپ کو ریلیف دیں گے کافی نیگوشیشنز ہو چکی ہیں چیف آمی سٹف آپ کے سامنے چائنہ گئے ہوئے ہیں اس کے بعد آج جو انٹریرم میں ہوم مینسٹر آئے تھے برطانی کے ان کا کتنا پوزیٹیف سٹیپس آ یہ اس وقت چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کی سٹرونگ گورنمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کرپٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اور وہ ملکی مفادات میں فیصلے کرتے ہیں پھر باڈی لینگویج اور یہ سٹانس اب نظر آتا ہے دوسری حکومتوں کو تو وہ آپ سے برابری کے سطح پر بات کرتے ہیں کیے ہمیں یہ چاہیے اس وقت باہت ایک ٹائم ہے جب حکومت فوج اور عوام ایک پیچ پر بھی ہیں سب کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی اٹلیس سو دن ڈیڑھ سو دینے سے حکومت کو دیں کوئی کرسز نہ کریں نیشنل انٹریسٹ کے اندر آپ کے سامنے بیروکریسی کو بھی اڈریسٹ کیا گیا ہے اور باقی جو میرے لیے جا رہے ہیں اور سب تو بڑی بات یہ ہے کہ کوئی آپ کا ٹاپ لیڈر اگر کلیر ہوگا وہ بہیمان نہیں ہوگا پاکستان کی مفادات میں فیصلے کرے گا تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے میں اس پوائنٹ او بیو سے پاکستان نے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے اور ان کو دیکھیں کہ وہ کیا میرے لیے ہیں نیت اچھی ہے انٹینٹ اچھی ہے پاکستان کے ملکی مفادات میں فیصلے کرنے کا پورا پرم ہے اس لیے تھوڑا سو ٹائم ان کو دیں اور پھر دیکھیں کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں آپ نے بجٹ تو آپ نے چلانا ہے بجٹ آپ نے کل اناؤنس کرنا ہے اس لیے کہ جو وہ کر کے گئے ہیں وہ پورا کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ حکومت گری ہوئی ہے اور ایکسپورٹ کو بھی وہ لے کر آ رہے ہیں تو ہم چور کے کچھ عرصے میں ہمیں اس کی بہتری نظر آئے گی بگیٹ صاحب یہ تین ماہ کا جو عرصہ آپ مزید کہہ رہے ہیں ان کو دینا چاہیے اس تین ماہ کے اندر جو شخص سترہ ہزار کمار ہے یا اٹھارہ ہزار جن کی بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں وہ تین دن میں وہ تو ختم کر دیں گے آپ ان لوگوں کو تو ختم کر دیں گی پاکستان تیرے کے انصاف کی حکومت تو کیسے وہ اپنا گھر چلائیں گے کیسے وہ مجلی کے بل پے کریں گے کیسے وہ گیس کے بل پے کریں گے آٹا کان سے آئے گا دال کان سے آئے گی ہارڈ کے جو ہے وہ پیسے لے کر کی آئیں گے اور جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹ ہے آپ وہ پیسہ ان سے جو ہے وہ واپس لے کر کی آئیں گے دیکھیں اس میں یہی بات سمجھ نہیں ہے کہ اب یہ سعودی عرب سے جا رہے ہیں آپ کو آئیم شور کہ وہاں سے آپ کو دیفرٹ پیرمیر کو سستہ آئل بھی ملے گا ایران سے آپ مہارات نورملائز کر رہے ہیں آپ کو وہاں سے گیس آئے گی وہاں سے آپ کو آئل بھی ملنا چروع ہو جائے گا میں ایک بریک ہوں جی ٹھیک ہے بریک میں جاتا ہوں کچھ جو ہے وہ ایشو چل رہا ہے سب کے آڈیو کا واپس آتے ہیں تو اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک شورٹ بریک واپس آتے ہیں اس پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پالیسی سے کیا فائدہ ہوگا تین ماہ بعد کا فائدہ ہوگا ایک شورٹ بریک ناظرین ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم بیک ناظرین رانہ عرشی صاحب حضور بتائیے کہ جی کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے تین ماہ کی اندر ٹائم دیں بریکیڈ حرس نواز صاحب کہہ رہے ہیں کل جو ہے وہ دیکھیں کیا معاملات ہوتے ہیں سعودیہ ساتھ کچھ تیل بھی سستہ دیں گے تکتہ دیں گے سب سے میں یہ ارس کنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے لیکن ہم بکاری نہیں ہیں ہم انٹرنیشنل بکاری نہیں ہیں کہ ہم در در جا کر بیک مانگنا شروع کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر ایٹمی طاقت ہیں گزارہ یہ ہے جو بڑے دعوے کرتے تھے جو یہ کہتے تھے میں ساب سے پہلے تو یہ ارس کروں گا کہ جو خوشحال ایکسپریس کا ایکسیڈ ہوا ہے اس میں زخمی ہونے والے جو ہیں کیا ضرورت تھی ایک پرائیم منسٹر یا ایک اس منسٹر ریلوے کو جو پہلے بھی ریلوے کا منسٹر رہا اور اس نے بیڑا گھر کیا تھا اس کو انیگوریشن کر کے اس ٹریک کی جس کی رسٹرکشن کی ضرورت تھی اس کو چلانے کی ابھی ضرورت کیا تھی جو گر گئے جو زخمی ہو گئے ان کے گھر والوں سے پوچھے جا کر اس حاج سے کے ذمہ دار پرائیم منسٹر پاکستان سیلیکٹو پرائیم منسٹر محترم عمران احمد خان نیازی صاحب اور شیخ رشید صاحب فشلیٹر نے اور کے اندر بڑا اچھے کام کروایا تھے وہ فوٹیج ہے میں بتاتا ہوں جو میں نے اس پہ تحقیق بھی کی جو میں نے لوگوں سے بات بھی کی وہاں پہ جا کے پروگرام بھی کی وہ بلوڑ صاحب کا ورسٹ دور تھا لیکن شیخ رشید صاحب نے اچھے کام کہا ہے خاند صاحب نے بھی اچھے کام کروایا جو جسے کرٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے سر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندے کے پاس تجربہ ہے تو پھر یہ جو نیگروشن ہوئی اور اس کی جلدی کیا تھی ابھی تو ایک ریپینوں نے فانڈ کسی کو دیئے اور پھر ای ٹکٹنگ صاحب کی بات نہ جواب دیں کل پریمس صاحب کراچی تھے تو آج کراچی ریلوے کی جو بکنگ کا ای ٹکٹنگ سسٹم تھا وہ پورے پاکستان میں بند ہو گیا تھا لوگ مسافر رو رہے تھے کراچی سے لے کر آجرہ بات صاحب کہ یہ کل ان کے جانے کا ثروب میں یہ اس کا نہ چاہتا ہوں کہ جو امیر لوگ ہیں جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑتا لیکن عام آدمی جو غریب آدمی جو ایٹی پرسنٹ متوستب کا ہے ان کو فرق پڑے گا بھئی روٹی جو غریب کے کھانے کے لیے اسیر پی من آٹا مہنگا کر دیا گیا تو سمسہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا گندم کو مہنگی ہوگی گندم کی خریداری کا ایشو بن گیا بھئی میں تو خود کیپلنٹ مہنبر تھا تمام گداموں میں اتنی گندم پڑی ہوئی ہے کہ وہ وافر ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کسی نہ ہمارے والد کی جگیر ہے نہ کسی اور کے والد کی جگیر ہے اسی ہزار ٹن گندم دے رہے ہیں افغانستان کو گفٹ کے طور پر کیونکہ وہ بگ بوس امریکن ایک منسٹر آیا تھا اور وہ منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیریکشن اور انسٹرکشن دے کے گیا ہے کہ بھئی ان کو خوش کریں دونوں جو نیبرز کنٹری ہے افغانستان اور انڈیر کو خوش کریں تو آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں جو یہ سادگیر کفائش شہری کہ ماشاءاللہ خود مخدوم صاحب سپیشل جہاز لے کے افغانستان جاتے ہیں ان کو گندم کا توفہ دے کی آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خزانہ خالی ہے تو یہ گندم کہاں سے آگئی کتنے پیسے لیے ملک کے وسائل کو اس طرح یرانی اور دوستی میں دینے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کس نے اختیار دیا عمران خان نیازی صاحب کو اور شاہمود قریشی صاحب کو کہ وہ چالیس لاکھ ٹر وہ تھر میں دیتے وہ پلوچستان میں دیتے وہ غریبوں کو گندم دے دیتے اگر مفت ہی دینی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں نا جو چینی تھی اگر کسی امیر کا استعمال لی کرتا تو میں تو کم از کم یہ کرنا تا ہوں یہ تریپن روپے کلو چینی تھی آج تریسل روپے کلو چینی فروخت ہو رہی ہے جو دودھ ہے فریش دودھ وہ پانچ روپے مہنگا ہو گیا ہے جو خوشک دودھ ہے وہ سو روپے فی کیجی مہنگا ہو گیا ہے تو میں یہ حلو کرنا چاہتا ہوں بارہ سو اشیاء جو ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہیں اور بجلی چار پی اکتالیس پیسے مہنگی کی جناب عوام کو توفہ دیا اور آج سوئی گیس مہنگی کر دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیرونی اجنڈا نہیں ہے تو اور کیا ہے غریب رو رہا ہے اور سٹاک ایک چینج دے بائی دے کیون ڈاؤن ہو رہی ہے اس لیے ڈاؤن ہو رہی ہے کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس آتف میئے کی شکل میں بہت پڑی لکھی اور ایکسپرڈ ٹیم ہے تو وہ ہاں ایک انیل مسرت نامی کوئی شخص ہے وہ دن رات مجھے نظر آتا ہے آپ پتر ہی وہ چیف پرائیم نسٹرہ پاکستان ہے یا اس کے پاس عوضہ کیا ہے وہ کس حصیت اور کس سٹیٹس میں میٹنز میں بیٹھ کر ڈسیئن کروا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے میں آتا ہوں آپ کی طرف اور آج صدر صاحب کی جو تقریر ہے وہ مایوس کن تھی ان کو لکھ کر ایک سکرپ دے دیا گیا یہ پڑ دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ان کے حوالے جو پاکستان ہو گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو محفوظ رکھے اور غریبوں کے موں سے جو روٹی کا نوالہ ہے جو یہ چھیننا ان کا منشور ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب کرتا ہے چھے گرانا صاحب میں آتا ہوں عرفان یہ بتائیں کیسے یہ عوام کے فائدے میں ہو سکتا ہے بریٹھ ساب بات کر رہے ہیں کس طرح سے عوام کے فائدے میں ہو سکتا ہے گیس کی بیجلے کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھانا اسامہ بہت شکریہ اصل میں یہ تمام سیاسی پارٹی پی ایم ال این پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان طریق انصاف ان کے رہنماء کہتے ہیں پاکستان میں آئین ہونا چاہیے آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے لیکن میرے خیال میں پاکستان میں سب سے پہلے یہ جو خوش آمدی وزیر ہیں میرے خیال میں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے جب تک یہ وزیر خوش آمد کرتے رہیں گے اپنے لیڈروں کی یہ اپنی وزارتوں کی اوپر فوکس نہیں کرتے جو ہوتے ہیں فیکٹ ہیں اس کے اوپر بات یہ نہیں کرتے صرف آ کے کوئی نے کوئی کہانی سنا کے یعنی پاکستانی عوام کو یہ لوگ بے وقوق بنانے میں یعنی ان کو ورلڈ ریکارڈ اگر انعام دیا جائیں تو پاکستان کے ساسدان میرے خیال میں ٹاپ میں آئیں گے کہ یہ پاکستانی عوام کو بڑے بہترین طریقے سے اپنے الفاظوں سے یعنی کہ بے وقوق منا لیتے ہیں اصل میں آج اسد عمر صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم نے عوام کو جی جی گیس میں ریلیف دیا ہے اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں یہ پچھلی حکومت کے کارنامے ہیں جی ٹھیک ہے اگر نون لیک نے کام سارے خراب کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سارے کام خراب کی ہیں تو اسد عمر صاحب آپ سارے پاکستانی عوام کو فیکٹ بھی بتائیں وہ جو حقائق ہیں وہ پاکستانی عوام کے سامنے لے کریں اس طرح آپ لوگ الزام نہیں لگا سکتے یعنی دونوں پارٹنگوں پر میر صاحب بتائیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے حالات بدلیں گے ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اپنے روزمرہ کی جو اشیاء خورنوش ہیں ان کو پورا کرنا جیسے بیرانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بارہ سو اشیاء مہنگی کر دی ہیں اب مجھے یہ فلسفی سمجھ نہیں آ رہی میں دوبارہ برگیٹ صاحب سے یہی سوال کروں گا آپ کے بعد کہ کس طرح سے آپ عام آدمی کے جیب سے پیسے نکلوار کے اس تو ریلیف کیسے دیں گے لیکن یہ جو انہوں نے سو دن سو دن کی رٹ لگائی ہوئی ہے نا کہ جی سو دن ہمیں چھیڑو نا سو دن جب اوور ہوں گے تو عوام کو یہ زبا کر چکی ہوں گے اس وقت جس طرح وہ مزبا خانے میں لٹایا ہوتا ہے آدمی جانور اس طرح وہ حال انہوں نے کیا ہوا ہے اور ایک پورا جو میڈیا کے اوپر ایک کیمپین ہے ان کی کہ جی تبدیلی آگئی اور تبدیلی کس طرح آ رہی ہے گاڑیاں بیچ کے دو دو لاکھ کی سزوکیوں اور دیس بیس لاکھ کی پرانی پرانی گاڑیاں بیچ کے یہ ٹریلین آف روپیز کی گیم ہوتی ہے گورنمنٹ جو ہے یہ تین سو عرب کا شوکت خانم کا حسبتال نہیں بننا چودہ یہ جو آپ ڈیم کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ڈیڑھ لاکھ کروڑ کتنا جی ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کا ڈیم ہے تین سو کروڑ روپے آپ نے کٹھا کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ملک کو ایک نئی ڈیریکشن دے دی ہے میں ڈیم کے خلاف بات نہیں کر رہا آپ کریں آبیسی ڈیم پچانویں فیصد سرکاری ٹیکسس سے بنے گا پانچ فیصد چیریٹی سے بنے گا لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ ریلیف دیں آپ ایک طرف گلہ کاٹ رہے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو ملک کو نئی ڈیریکشن دے دی ہے ہم نے گاریاں بیچنی شروع کر دی ہیں ہم پرائیم میرسٹر ہاؤس میں نہیں رہ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں آپ بس بل پی کریں آپ سارے کے سارے میں پرائیم میرسٹر ہاؤس میں نہیں رہ رہا میں گاڑیاں بیچ رہا ہوں عوام جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سترہ ہزار روپے جس بندے کی تنخواہ ہے اس کا بل اگر پہلے دو ہزار روپے تھا اب وہ آئے گا پینتیس سو روپے تو وہ اپنے سکول کی بچوں کی فیص کہاں سے دا گرے گا تو ان کو چاہیے برگیٹر صاحب جی برگیٹر صاحب یہ جو سادگی کی بات کی عمران خان صاحب نے جو گاڑیاں بیچیں یہ جو خرچے کم ہو رہے ہیں ان خرچوں کا کیا کیا جا رہے ہیں اگر عوام پہ بوجھ ڈالنا ہے غریب آدمی پہ بوجھ ڈالنا ہے بجلی کا گیس کا تو پھر یہ ساری چیزیں کس مقصد کے لیے ہیں کہ آپ نے گاڑیاں بیچ دیں آپ ہیلیکاپٹر بیچتے جا رہے ہیں آپ بینسیں بیچنے جا رہے ہیں آپ جو ہے وہ بلکل پروٹوکولز ختم کر رہے ہیں تو اور یہ جو پیسے آپ اس سے اکٹھے کریں گے اس کا کیا مقصد ہوگا اس سے کیا تبدیلی لے کر آئیں گے اس سے کیا چینج لے کر آئیں گے دو ہزار روپی بعد بھی پہ سترہ اٹھارہ ہزار روپیہ کمانے اس سے کیا فائدہ ہوگا ملک کا کیسے اکانومی جو ہے وہ اس سے بہتر ہوگی نمیج نہیں ہے کہ اس ملک میں بہت بڑی کرتنے لوگ اس وقت اخباروں میں اور ٹی وی پہ وویلہ مچا رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے جو کرپچن کرتے رہے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں دو ہزار ارب روپیہ کی ایک سال میں کرپچن ہوتی ہے ٹونٹی بلین ڈالرز ایک ہزار ارب ایف بی آر مچوری ہوتا ہے پانچ سو ملین بلین ڈالرز جو آپ کی سٹیٹ کورپیشن پی ای 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 پرکی اڈرسان جو پرانی باتیں ہیں جو بام کی بات کرنے ہیں تو وہ ہی پرانا امراہ خان کی سکیچ دانا سنائے ہیں دیکھیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر تھوڑا سا ٹائم اس لیے ہمیں دینا چاہیے یہ بالکل جو نیریٹیف ہیں جو ہم نادانسکی میں وہی نیریٹیف کو لے کے چاہتے ہیں ہمارے مخالف چانا چاہتے ہیں ہمیں اس وقت ان کو سپیس چلنے دیں پاکستان میں اس وقت بہت برے حالات ہیں خزانہ پہلے بتایا کہ خالی ہے لوٹ کے چلے گئے ہیں چوریے کی ہیں برگیٹیر صاحب وہ ان چوروں سے پیسے نکلوائے نا آپ غریب آدمی کی دیپ پر بوچ کو ڈال رہے ہیں دیکھیں بیج وہاں پہ کیا چالیس پچاس روپے کہ بوچ کوئی بیج نہیں ہے بڑا بہت ہے سر چالیس پچاس روپے آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا سر ایک غریب آدمی کے لیے چالیس پچاس روپے بہت میٹر کرتے ہیں بگیٹ سا بیسی والے کمرے میں بیٹھ کے اچھی اچھی گاڑیوں میں سفر کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ چالیس پچاس روپے کی وقت دیں گے یہ اس غریب آدمی سے پوچھیں جس نے گھر رات کو چوہا نہیں جلتا چالیس پچاس نہیں یار یہ سینگروں میں جائے گا ہزاروں میں جائے گا چالیس پچاس بھی کرنے اگر آنا آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ کس نے ان کو حق دیا ہے کہ یہ عوام کو آتے ہی دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کرتے ہیں یہ تو کہہ سے کہ ہمارے پاس بڑی فیم و فرس والی ٹیم ہے میں یہ ارز کنا چاہتا ہوں کہ اگر اسد عمر صاحب جو ہے وہ فرٹی لائزر کمپنیوں کا بھیڑا گھر کر کے ان کو کسارا دے کر آتے ہیں تو یہاں آ کر وہ کون سے گل کھلا سکتے ہیں اور یہ یہ پرویید مشرف صاحب کی دوزار دو میں بی ٹیم اور اگر پرویید مشرف صاحب کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے والے یہی لوگ تھے تو آج یہ کون سے گل کھلا سکتے ہیں یہ ترین صاحب اس وقت تھے یہ پرویید علاہی صاحب یہ راجہ مشارع صاحب اس کے بعد علی مخان صاحب اور اس کے بعد یہ وہ ٹیم ہے یہ پرانے شکاری ہیں نیا جال لے کر اب ہم کو لوٹ رہے ہیں آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی لوٹ کے کھا گیا آپ تو کومیٹیر کے پاس ہیں جس نے کھایا جس نے کھایا میرے گئی اس کے تیر سے نکال لیں آپ اتنی در تک مہنگائی تو کنٹرول رکھیں اتنی دیر تک مہنگائی کو کنٹرول رکھیں موقع موقع آپ کے پاس یہ عوام پہلے بہت کسیوی ہے یہ عوام مزید پانچ سال انتظار کر سکتی ہے لیکن کم از کم جس سطح پر وہ آج ہیں ان کو وہاں پر رہنے کا حق تو دیجئے آپ کو یہ پتہ ہے کہ واحد اس زفاہ آپ یہ دیکھیں کہ قیمت ایوان عید کے دنوں میں یہ بکرہ عید پر قیمتیں نہیں بڑی واحد یہ ٹائم تھا جس ریٹ پہ پہلے مہینہ پہلے دو افتے پہلے چل رہی تھی وہی چیزیں نہیں ہیں ایشو یہ ہے کہ اس وقت تمام لوگ درے میں ہیں کرپچن بھی ہارڈ ڈلنے والے ہیں یہ انہوں نے پورا ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے وہ برکنگ کر رہے ہیں ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ٹاسک فورس بنائی ہے تو آگاز تو کریں نا اگر یہ ٹی وی چینلزوں نے کہہ رہے ہیں محترم عمران خان صاحب کی حقیقی جو سسٹر ہے اگر ان پر الزام ہے ساٹھ عرب کا کہ وہ دبائی میں بزنس کر رہی ہیں تو اس کا ایف بی آر میں نے تو پہلے ارز کیا کہ اگر ہم نون والے ہیں تو ہمیں بھی گسٹیں لیکن یہ نہیں ہے کہ حلیمہ بی بی جو ہے وہ بریوزما ہے ہر چیزیں ایسے نہیں ہیں اور جہانگیر ترین صاحب جو ہے بھئی میرے بھائی جس جس نے قومی خزانے سے کرزے محف کروائے وہ میرے بھائی وہ کرزے کیوں نہیں لے رہے آپ آپ ڈیم بڑھنے چاہیے آپ ڈیم اور درخت لگانے کے چکر میں بھی لوگوں کو دھوکھا نہ دیں یہ آپ دھوکھا کھانے والے نہیں ہیں ایک بریوزما صاحب ایک بریوزما صاحب ایک نامک انجن آپ کا جو ہے اگری کلچر وہ ختم ہو گئی ہے پانی نہیں ہے کراچ چند میں میں بھی تھوڑی زمینہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا حال ہوا ہوئے بجلی لوڈ شیٹنگ کی بند پڑی ہے تو یہ نوبل کاؤز ہے ان کو چلنے دیں بگیٹ صاحب آپ کو یہ چودہ بلین ڈالر ایک دفعہ نہیں چاہیے آپ کو صرف یہ ایک سال میں ایک بلین ڈیرڈ بلین ڈالر چاہیے بگیٹ صاحب میں سوال جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کی پالیسز کیا ہوں گی کیا نہیں کیونکہ صرف جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ چالیس روپے ہیں یا پچاس روپے ہیں وہ بڑے میٹر کرتے ہیں ایک غریب آدمی کے لیے وہ جو آپ بڑھا رہے ہیں اس چالیس پچاس روپے آپ خود کہہ رہے ہیں اس کی وقت نہیں ہے اس سے کریں گے کیا یہ تو بتا دیجئے کہ وہ تبدیلی آئے گی کیسے اس کے اندر ایکانومی بہتر ہوگی کیسے اس کا کوئی ویجن تو بتا دیجئے کہ کیوں پیسے زیادہ بڑھا کے لے رہے ہیں کیا ہوگا اس سے جبکہ اس سے پہلے اترے سالوں سے جو ہے وہ اس سے کم قیمتوں پر چیزیں چل رہی ہیں تو اب کچھ نہ کچھ تو ویجن ہوگا کہ ہم چالیس پچاس روپے بڑھا رہے ہیں تو اس سے کیا کریں گے آپ لیکن اس کے ساتھ دیکھیں لیکفر فیٹ گیس اس کو بھی ایلن جی اس کے پر ٹیکس کام کر دی ہے تو اس کی پرائز اور سستی پڑھ کے بجلی نہیں مہنگی ہوگی ابھی یہ سارے مفروضیں بنے میں ہیں یہ چیزیں نہیں ہوئے لیکن ایسٹیل فیل کہ یہ گیس کی اگر قیمت بڑھائی ہے نہیں بڑھانی چاہیے تھی بسر یہ سننا چاہ رہے تھے آپ سے تھی دیر سے بجائے اس کے کہ ہم کے ساتھ ایک اوورال کریں اس کو اوورال سٹریٹیجی بنائیں ابھی ایف ہیزٹ طور پر نہیں ہمیں بڑھانی چاہیے بیٹس اپ بحث ہی ختم کر دی ہے آپ نے یہ کہا کہ یہ قیمت نہیں بڑھانی چاہیے تھی یہ ہی تو جانا چاہ رہے تھے اب دیکھ شورٹ بریک نازل ہمارے ساتھ رہیے کہ واپس آتے کچھ مزید ہے شورٹ بریک موسیقی 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 ارفان مجھے یہ بتائیں کہ جو قیدیوں کی تبادلے کیلئے پاکستان اور برطانے پر دست ختم ہوئے کچھ فائدہ ہو پائے گا اس سے کچھ پیسے پاکستان واپس اللہ جو دعوت ہے عمران خان صاحب کا کچھ جو قیدی جو جو جرائم پیشہ افراد ماں پر موجود ہیں ان کو لے کر آیا جا سکتا ہے کوئی ملزم ملزمان کوئی ایسی بات ہوگی اسامہ اس جیس کا فیلال چار پائنچ سالتا سالتا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ یوکے پاکستان کو ریلیف دے گا کیونکہ جب تک یہ جو افغانستان کے معاملات چل رہے ہیں ابھی تا یہ ساری سپورٹ کر رہا ہے امریکہ اور امریکہ یوکے یہ جو عالمی طرف یہ سب ایک ہی ہیں اے ایک پوائنٹ اور دوسری بات ابھی یعنی کہ وہ پیٹی آئی کے جو رانما اپنے برگیڈیر صاحب برگیڈیر صاحب پیٹی کے رانما تو نہیں ہے یعنی کہ انہوں نے ابھی بات کی تھی کہ یہ پیٹی آئی کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے دیکھیں اسامہ بھائی پیٹی آئی کو بالکل ٹائم دینا چاہیے لیکن ان کی جو لائن آف لیندھ ہیں جیسے خان صاحب کرکڑ کہہ دیں ان کی جو لائن آف لیندھ وہ نہیں بان رہی ابھی تک یعنی کہ ان کے وزیروں کہ آپ سب کے بیانات اٹھا کر دینے ان کے صرف ایک ہی کام ہے کہ خان صاحب کی خوش آمد اور ایک الفاظ انہوں نے دورنا ہوگا ہے خان صاحب کے وین کے مطابق یہ پوام کو نہیں سمجھا رہی کہ خان صاحب کا وین ہے کون سا اس کے بعد وہ شیخ رسیج صاحب تھے وہ جناب سعید رفیق صاحب کے خلاف جو زبان انہوں نے استعمال کیتی جب وہ ریلوے کے وزیر تھے ان کے بھی اب دے ہیں ابھی ابھی وزارت انہوں نے سٹارڈ کیا اور یعنی میاں والی سے اس کے بعد اور پنڈی کی ٹین کا حاصل ہوا یہ صرف اور صرف شیخ صاحب نے خان صاحب کی خوش آمد حاصل کرنے کے لیے کیا ہے سب سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے ان کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ پانچ سالی حکومت کریں اور عوام کے لیے کچھ سوچیں اور اگر ان لوگوں نے اس طرح کے مسئلہ فیصلے ہیں کر دیں جو یہ ہوئے ہے آسل ٹرین کا جنہاں یہ بھی شرمندگی کا بائی صاحب خان صاحب اس ٹائم پر کہتے ہیں صاحب رفیق صاحب کو ان کو رزائن کر دینا چاہیے تو کیا آج خان صاحب میرے صاحب اس وقت بڑا ضروری ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لگنون کا ایک پیچ پیانا آج بھی جب پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس تھا تو ایم پیم اور پاکستان مسلم لگنون نے تو واکوٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اب معاملہ جو ہے جب تک اپوزیشن سٹرانگ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ عوام کے فائدے کی بات بھی اتنی پاور کے ساتھ نہیں کر پائیں گے لیکن ابھی تک جو پیپلز پارٹی کا اور نون لگ کا ابھی بھی سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ مارا کنسنسز ہے کہ ہمیں کمیشن بنا کے دیا جائے باقی پنجاب میں پیپلز پارٹی نے کیونکہ کم بیک کرنا ہے باتیں آگے چلی گئیں ہیں امیر صاحب اب تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دیریکشن اگر حکومت کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے ٹف ٹائم دینے ہیں آپ نے رکڑے ہیں ان کو یہ قیمتیں پڑھ نہیں ہیں کدھر ہے پاکستان بیپلز پارٹی کدھر ہے پاکستان مسلم بلیگ نون آپ اسمبلی پر جا کے بات کریں آپ ٹاک شوز کے اندر تو بات ضرور کرتے ہیں لیکن جو فورم ہے وہاں پر جا کے بات کرنی چاہیے پاکستان مسلم بلیگ نون کو بھی پاکستان بیپلز پارٹی کو بھی لیکن آج جو علی صاحب نے اڈریس کیا اس میں اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ واک اوٹ کر گئے تو اس کا کوئی ایسا 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 ایمپیکٹ نہیں ہے آگے جب ڈاؤن در روڈ جس طرح کی یہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں وہ ہم کے ساتھ جو کوئی جوانٹ اپوزیشن کو مومنٹ کرے لیکن اس وقت جو ہے سرے دست آپ صرف کیونکہ علی صاحب اڈریس کر رہے ہیں تو شورٹ ڈال کے باہر نکل جانا اس کا کوئی آؤٹپوٹ نہیں ہے مجیرانہ صاحب سامنہ صاحب میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل جو میر صاحب نے کہا میں اس کو انڈوز کرتا ہوں جو یہ انٹرنیشنل دھاندھلا ہوئا ہے جو ووڈ چوری کیا گیا کہ کوئی چوری کرنے والا کا جب کھورا ہے وہ بنی گالا میں ملا ہے جا کے ہمیں اور اس چوری کرنے چور کا جو نام ہے وہ امران احمد خان نیازی صاحب ہے اور اب جو انہوں نے دیکھنا ایک ماہ کے بعد تو ان کو ٹیم ملا ہے کہ وہ بانی پاکستان کیا جز و محمد علی جناہ کے مزار پہ گئے ہیں اتنے بیزی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی تک وہ ایک ماہ وہاں پر نہیں گئے پھر علامہ اقبال صاحب کے مزار پہ نہیں گئے کیونکہ اجنڈا وہ میاں آتف والا ہے اجنڈا انیگل مسرت والا ہے اب ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی امریکن منسٹر کے آنے کے بعد یہ بکلاہٹ کا شکار کیوں ہے یہ تو کہتے تھے گوڈ گورننس اور ہماری خوارجہ پولیس پولیسز بہت اچھی ہیں پھر میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یوکے کا وزیر داخلہ آتا ہے تو ہمارا وزیر داخلہ کون ہے یہ بڑے بہتار لگاتے تھے امران خان یہ امران احمد خان نیادی جو وزیر داخلہ ہے اس کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے میں سمجھتا ہوں منسٹر لاوں سے مذاکرات کر رہا تھا بہت بڑی اچھی بات ہے جس نے جو کھایا پیا وہ واپس آنا چاہیے تو یار وہ جب ہم ملزم یا مجرموں کو لانے کی بات کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کاش اس لسٹ میں محترم پرویز مشرف صاحب کا بھی نام لکھ لیتے اس کو یہ لا تو نہیں سکتے لیکن کامت کم لکھی لیتے کامت کم مودھ کھاوی کر لیتے کیونکہ جو منسٹر تھے ماشاء اللہ وہ پرویز مشرف صاحب کے وکیل تھے ماشاء اللہ فروغ نسیم صاحب اور اب میں یہ سبا چاہتا ہوں کہ یہ اس گورنمنٹ کا فیلیر ہے ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہاں البتہ رزانہ ڈیلی کوئی نہ کوئی فیڈل منسٹر ضرور بنتا ہے اور آج بھی بان گیا برگیر صاحب یہ ساٹھ لوگوں کے بارگیر اب کہتے ہیں کہ ہم کفایت تشاری کریں گے صبح پھر لادلا جائے گا اور خصوصی تیارہ لے برگیر صاحب برگیر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ ملزمان کے تبادلے کی بات کر رہے ہیں تو لسٹ کے اندر جنرل مشرف کا نام بھی لکھنا چاہیے تاغری کرتے ہیں آپ ان سے نہیں دیکھیں بیسیکلی بات ہے کہ جس نے بھی ملک کا پیسہ لوٹا ہے جس نے چوری کیا ہے کرپشن کیا ہے پاکستان کی عوام کا خون چوس ہے اس کا پیسہ آنے چاہیے کوئی بھی ہو چاہے فوج کا جنرل ہو پولیٹیشن ہو بزنس مین ہو کسی کمیونٹی کو ہو کسی کو پاکستان کے انٹرس سے پاکستان جو بہتر کوئی بھی نہیں ہے البتہ یہ جو بات کریں جنرل مشرف کی دیکھیں جنرل مشرف نے آپ نے آرٹیکل 6 کا کیس بنایا ہے جو کہ ایک حکومتی وقتمائیدیشن اس لیے تھی کہ ایک آدمی کسی حالت میں بھی کبھی بھی کوئی اگرداری کا کام نہیں کر سکتا اس کے ایک ٹیم ہوتی ہے کور کمانڈرز ہیں گورنرز ہیں چیف منسٹرز ہیں کیبنٹ میں منسٹرز بیٹھے ہوئے سب نے منٹ سائن کے ہوئے کال ایوری ون میک ایوری ون رسپانسیبل پھر کہتے ہیں جی کیس صحیح بنائے گیا ہے ایک آدمی کو آپ اپٹمائز کریں اس لیے کیونکہ وہ فوج کا جنرل تھا مجھے ایک نوازشی صاحب کی پرسن ایسے نہیں ہے بات ٹھیک کر رہے ہیں فوج ہماری بہادر ہے ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں آئین کو توڑنا آئین کو اگر کوئی سلین توڑے گا تو وہ بھی آرٹیکل سکس ہے میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے پریند مشلق صاحب کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کی یوکے کی ان کی جو اساس آجات ہیں وہ دبائی میں ہے اس کی جسٹیفیشن دینی چاہیے ادالتے بلاتی ہیں ملاتے نہیں یہ جو نون لیگ کی جو سٹیٹیجی تھی ان کی پانچ سال میں ان کی یہ سٹیٹیجی تھی پاک آرمی سپریم کورٹ آپاکستان نیب احبی آر الیکشن کمیشن آپاکستان یہ سارے داریات ہیں سارے داریات کو توڑنی کی تھی وہاں پر یعنی بادشاہ صاحبہ اور رانہ صاحب نے اتنی یعنی سپیچ کی ہے جو ہیں ان کے کارنامے ہیں کیا حضور پاکستان کے خلاق قانون جو پاسو وہاں کہیں عمران خان نے کیا تھا وہ بھی کارنامہ ملک صاحب تو آپ دارے آپ کسی فلانے کیا تھا دیکھ ادمی لاہ لاہ لہ پڑھنے والا ہے سٹیٹیٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مسلم کے داریتر نکال دیں اور یہ الیکشن رو فارمز کمیٹی نے کیا مینگمٹ ہے الیکشن اس نے تو حاصلہ کے کہہ دیا اور اس الیکشن رو فارمز میں تین میمبر تو پی ٹی آئی کے تھے اور اس کے بعد چوتیس رکری کمیٹی تھی وہ تو پارلمانی کمیٹی تھی جس نے امینگمٹ کی تو آپ نے پاہیں کوئی آپ بھی سوچتے ہیں ملک صاحب کی آس اگر آپ کو کیا آپ کو لے دیا حلیل صاحب صاحب تو ہمار مٹنے کے لیے تیار ہیں ختمی نبوت پر کوئی سوچ نہیں سکتا ہماری زندگی کا امار کا حصہ ہے آپ مجھے بتائیں اگر یہ کہتے اگر یہ تمہیں دار بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ارفان آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ